آگے بڑھتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں ڈاک ویب پاکستان کی موجودہ حکومت کے لیے ایک ڈراؤنہ خواب بن کر سامنے آگئی ہے حکومت کے گھٹیاں اور مجرمانہ کرتوت کرتوت ایک کے بعد ایک سامنے آنے لگے ہیکر کی دھمکیوں نے شہباز شریف اور مریم نواز سمیت تمام نیگیوں کے پسینے نکال دیے ہیں فواد چودری کہتے ہیں اطلاعات ہیں کہ ہیکرز ایک سو چالیس گھنٹے کی آڈیوز جاری کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ڈاک ویب ہے کیا کیسے کام کرتی ہے اور پاکستان کی غیر مقبول اور غیر عوامی حکومت کے پیچھے کیوں پڑی ہے جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ڈارک ویب کیا ہے اور کیسے کام کرتی ہے ڈارک ویب پر ہیکرز شہباز سرکار کے پیچھے کیوں پڑ گئے انٹرنیٹ کی زیر زمین دنیا سے حکومت پاکستان کے کون سے مزید راز لیک ہو سکتے ہیں بات نکلی اور دور تک جانے لگی ڈارک ویب کی اسطلاع ایسے سرورز کے لیے استعمال کی جاتی ہے کہ جن تک پہنچنا عام سارف کے لیے تقریباً ناممکن ہو ڈارک ویب کی دنیا صرف ایک خصوصی ویب براؤزر کے ذریعے ہی قابل رسائی ہے ڈارک ویب انٹرنیٹ کی سرگرمی کو گمنام اور نجی رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ڈارک ویب پر موجود ڈیٹا عام گوگل سرچ کے ذریعے تلاش نہیں کیا جا سکتا ڈارک ویب پر اجرتی خاتل، منشیات، اسلحہ، بلیک میلنگ اور قومی راز برائے فروخت ہوتے ہیں یہاں خوفیہ کاروائیوں اور منظم جرائم پیشہ گروہوں کو ادائی گیاں بھی خوفیہ یعنی کرپٹو کرنسی میں ہوتی ہیں ڈارک ویب پر ہیکرز آج کل پاکستان کی موجودہ حکومت کے لیے سوہان روح بنے ہوئے ہیں ان ہیکرز کا کہنا ہے کہ وہ حکومتی شخصیات کے علاوہ اب کئی دیگر اہم ترین ناموں کی آڈیو ریکارڈنگز بھی لیک کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں رہنما پی ٹی آئی فواد چودری بھی کہہ چکے ہیں وزیر آزم آفیس کی 140 گھنٹے کی آڈیو ڈارک ویب پر لیک ہوئی ہے ان کے بقول ہیکرز نے اس کی قیمت تین لاکھ پینتالیس ہزار ڈالر رکھی ہے وزیر آزم پاکستان کے دفتر کی 140 گھنٹے کی جو آڈیو ٹاکس ہیں وہ سیل پر لگی ہوئی ہیں اور جو ہیکر ہے وہ اس کنورسیشن کا اس گفتگو کا تین لاکھ پینتالیس ہزار ڈالر مانگ رہا تھا یہاں سے وہ بولی شروع کر رہا تھا یہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا دماغ چلاو جواب بتاؤ اور لاکھ ہو لے جاؤ آخری کھلاڑی کون اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے